اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو میں کیج کے حوالے سے بات کریں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو دو طرح کا کیج بتاؤں گا وہ ہمیں کتنے کا پڑا اس کے فائدے کیا ہے آپ کو کس طرح کا کیج بنانا چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے بہت دوستوں کے سرار پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پہلے کیجز بنائی تھے اس کے حوالے سے میری ویڈیو بنائی تھی کافی دوستوں نے اس کو پسند کیا تھا تو آج فل ویڈیو کیج کے حوالے سے ہیں تو آئیے کیج دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں جی دیکھیں یہ کیج ہے اس کی اگر زمین سے میں انچائی کی بارے میں بات کروں تو یہ دو فٹ زمین سے اوپر ہے یعنی کہ انچا ہم نے رکھا ہوا ہے دو فٹ دو فٹ کافی ہوتا ہے زمین سے اوپر رکھنے میں ٹری کا سسٹم ہم نے اس نے نہیں کیا کیونکہ ہم ٹری یوز نہیں کرتے جتنا ویسٹ ہوتا ہے وہ زمین پہ جا کے گر جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو ساف کر لیتے ہیں اس میں چار خانے بنے ہیں جو ہر خانے کا سائز ہے وہ دو بائی ڈائی فٹ ہیں ٹھیک ہے اس کی جو چھڑائی ہے وہ دو فٹ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ڈائی فٹ ہے یہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا سپیشلی بریڈر فیمل کے لیے اگر ڈائی فٹ میں آپ تقریباً دس اور بار انچ کا بریڈنگ باکس رکھو گے تو اچھا خاصا سپیس جو ہے وہ اس میں بج جاتا ہے اس کا دروازہ ہم نے بلکل بیچ میں بنایا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایزی لی کیج کے اندر کہیں بھی ہاتھ مار سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوں گی یہ ایڈر فیمل ہے اس کی ہم نے ٹرمنگ کی ہوئی ہے اسی لیے یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے ایک کونے میں ہم نے پوٹر نپل والا جو پوٹر ہے وہ لگایا ہوا ہے دوسرے کونے میں ہم نے ان کے لیے برطن رکھا ہوا ہے ڈائی فٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک خانہ یہ دو خانہ یہ تیسرا اور یہ چھوٹا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بائی ڈائی فٹ کا ایک خانہ ہے چار خانہ اس میں بنے ہوئے ہیں اس کی جو چڑائی ہے وہ دو فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہم نے رکھی ہے وہ دس فٹ ہیں کیج کے ساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ اگر آپ کسی سے بھی بنانا چاہیں گے اس میں جو مٹیریل یوز ہوا ہے ایوریج مٹیریل ہے بہت ہائی مٹیریل نہیں ہے اور یہ پونچ یہ پونچ ہمارے سیٹ اپ پہ ہمیں نائن تاؤزن کا پڑا ہے تو اب یہ آپ دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پوشن ہمیں کتنے کا پڑا ہے اچھا جی اس کے علاوہ آتے ہیں اس والے کیج پر جو کہ بہت سارے دوستوں کو یہ پسند ہے سمپل اور سادہ اور ہوادار کیج ٹھیک ہے جی اس میں پانچ خانے بنے ہیں اور ایک خانے کا جو سائز ہے وہ ہے دو بائی دو فٹ کا اس میں با مشکل آپ بریڈر کو رکھ سکتے ہیں اس میں آپ بنیس کو رکھ سکتے ہیں اس میں آپ میل کو رکھ سکتے ہیں اس کیج میں آپ اس فیمیل کو رکھ سکتے ہیں جس فیمیل سے آپ بریڈ نہیں لینا چاہتے یا ابھی وہ بریڈ نہیں کر رہی اس کیج میں آپ اس فیمیل کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ دو بائی دو کا خانہ ہے اگر کہ آپ اس میں بریڈن باکس رکھو گے تو اس کیلئے کوئی سپیس بچے گا نہیں اس کا سٹینڈ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ڈائی فوڈ زمین سے انچا ہے یہ یہاں سے ایزی لی جو ہے ہم دوسری جگہ پہ بھی لے جا سکتے ہیں یہ فری ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے فکس نہیں کیا ہوا اچھا جی یہ کیج ہمیں پڑا ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے ہم نے یہ تین کیج بنوائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک کیج آج سے ایک سال پہلے ہمیں پڑھاتا فور تھاؤزن کا without this frame اس frame کے علاوہ یہ frame آپ بنا بھی سکتے ہیں نہ بھی تو آپ انٹے بھی رکھ سکتے ہیں آپ لکڑی کے ساتھ بھی اس کو اس طرح frame بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے لوہے کا frame بنایا ہے اس کے لئے یہ ہمیں چار ہزار روپے کا صرف یہ کیج پڑا ہے اس میں پانچ خانے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پوشن ہمیں کتنے کا پڑا یہ سستہ بھی ہے ہوادار بھی ہے اور بہت اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی آپ کو یہ کافی منفرد نظر آ رہا ہوگا اس میں ہم نے بنیز رکے ہوئے ہیں تین سے چار مہینے والے دو مہینے والے جو بنیز ہیں وہ ہم نے اس میں رکے ہوئے ہیں جی دوستو تو آپ نے آپ دوستوں نے کیج دیکھ لیے ہیں اس کی جو length ہے جو height ہے وہ بھی میں نے بتایا ہے اس کی جو price ہے وہ بھی آپ دوستوں کو میں نے بتا دیا ہے depend to you کہ آپ دوست کس طرح کا کیج بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی میں اور آپ لوگوں کو ایک بہت انفرومیٹک بات بتاؤں کہ جب آپ first time rapid farming شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم investment کرے ہر چیز پہ ریبٹس خریدنے میں بھی اور کیج بنانے میں بھی کیونکہ آپ اپنے شوک کی وجہ سے شروع میں بہت زیادہ investment کرتے ہیں اور آگے لے جا کے آپ کو اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا جس طرح کہ آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھتے ہو یا ان کی باتیں سنتے ہو تو پھر اس کو ریسیل کرنے میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے یا آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ investment میں نے کی ہے تو اب میں کیا کروں گا تو اس لئے کوشش کریں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیج وغیرہ اس پہ کم سے کم خرچہ کیا کریں اور جب آپ ان ریبٹس سے پیسے کماتے ہو یا آپ کا شوک اور مزید بڑھتا ہے اس کے بعد اگر آپ investment بھی کریں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ